پانچ کھلاڑی آئی پیل دوہزر پچیس میں کوہرام مچائیں گے کیونکہ ایسی خبر آرہی ہے کہ ان پانچ کھلاڑیوں پر پچیس کروڑ سے بھی زیادہ کا دعاو آئی پیل ٹیموں کی طرف سے لگایا جا سکتا ہے کون کون سے ہیں کھلاڑی اور کون کون سی ٹیم ہے جو ان پر دعاو لگا سکتی ہے چلیے اس بارے میں بات کرتے ہیں اس لس میں جو سب سے پہلا نام ہے وہ ہے رشہ پاند کا رشہ پاند جنہیں دیلی کیپٹلز نے ریلیز کیا تھا بلکہ رشہ پاند بھی خود وہاں سے نہیں کھیلنا چاہتے تھے اب رشہ پاند بھی ایک تابر توڑ بلیباز ہے ان کی برینڈ ویلیو بھی بہت زیادہ ہے اور ایک ایکس فیکٹر ہے اس بلیباز میں کہ کپتانی میٹیریل بھی ہے اور کپتانی بھی کر لیتے ہیں تو جو ایسی ٹیمیں ہیں جنہیں کپتان چاہیے جیسے کی پنجاب کنگز رسی بھی لکھناو سپر جائنٹس یا پھر سی ایس کے خبر یہ سامنے آرہی ہے کہ سی ایس کے میں وہ جانا چاہ رہے ہیں تو ایسی ٹیمیں ان پر بھر کے دعاو لگا سکتی ہے اور جو بڑی ٹیمیں ہیں جیسے کی پنجاب کنگز جن کے پاس 110 کروڑ رسی بھی جس کے پاس 83 کروڑ یہ ٹیمیں اس کھلاڑی پر بڑی ہی دعاو لگائے گی اور ان کو خریدنے کی پوری کوشش کرے گی تاکہ کوئی دوسری ٹیم نہ خرید پائے اس کے بعد دوسری لسٹ میں آتے ہیں شریہ سیئر کولکتا نائٹ رائیڈرز کی پورک کپتان جنہوں نے کولکتا نائٹ رائیڈر کو چیمپئن بنایا لیکن اس کے بعد ہی کولکتا سے ہٹ گئے کیونکہ یہ خود نہیں کولکتا میں کانٹینیو کرنا چاہتے تھے اب خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ دلی کیپٹلز میں یہ جانا چاہتے ہیں اور دلی کیپٹلز کے پاس میں 73 کروڑ روپے اس لئے خبر یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ دلی ان پر بھر کے دعاو لگائے گی جو دوسری ٹیم میں ہے جیسے کہ پنجاب کینگز ہو گئی آرسی بھی ہو گئی ان کی پاس بھی پیسہ ہے تو وہ بھی ان پر بھر بھر کے دعاو لگا سکتی ہے کیونکہ اب وہ ایک اچھے بلے باز ہیں بھارتی بھی ہیں کپتانی میٹیریل بھی ہے تو ٹیمیں کپتان چاہیں گی وہ ضرور ان پر موٹی دعاو لگائے گی اس لسٹ میں جو اگلے کھلاری ہیں وہ ہے کیل راہل کیل راہل کے بارے میں ایک خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ سب سے موٹی آرسی بھی کی طرف سے جو بولی لگائی جائے گی آرسی بھی کی کپتان کو اور وہ ہیں کیل راہل اور ویرات کوہلی کے بہت اچھی بنتی بھی ہے کیل راہل آرسی بھی سے کھیل بھی چکے ہیں اس لئے آرسی بھی پر دعاو آرسی بھی جو ہے ان پر دعاو لگا سکتی ہے آرسی بھی جس کے پاس میں ہی تیراسی کروڑ روپے وہ کیل راہل پر پچیس کروڑ تک بڑے آرام سے لگا سکتی ہے پنجاب کینگ سے بھی کھیل چکے ہیں کیل راہل اور بھی کپتانی بھی کر چکے ہیں تو وہ بھی ان پر دعاو لگا سکتی ہے ایسے میں بہت حد تک ممکن ہے کہ ان کی بولی بھی پچیس کروڑ تک پہنچ جائے اس کے بعد اس لسٹ میں اگلی کھلاڑی ہے مچل سٹارک پچھلی بار ابھی تک کے آئی پیل اتحاس کا سب سے مہنگا کھلاڑی آکشن میں بکنے والا مچل سٹارک ہی ہے چوبیس کروڑ سے زیادہ میں بکے تھے اور کےکیار نے کھریدا تھا لیکن اس بار ریلیس کر دیا ہے کیونکہ مضبوری تھی اب خبر سامنے آرہی ہے کہ کےکیار بھی ان پر دعاو لگائے گی پھر سے انہیں واپس لانے کے لیے اور پنجاب کنگز بھی ان پر موٹا پیسر لگائے گی آر سی بھی ان پر موٹا پیسر لگائے گی کیونکہ آر سی بھی کے لیے بھی یہ کھیل چکے ہیں اگر آر سی بھی میں آگئے تو آر سی بھی کی بلے بلے ہو جائے گی چیمپین انہوں نے کےکیار کو بنایا تھا آر سی بھی کو بھی چیمپین بنا سکتے ہیں اس بلے باز میں ایک الگ فیکٹر تو ہے تو ان پر موٹی بولی لگے گی یہ تو تیہ ہے اس کے بعد جو اگلے کھلاڑی ہیں وہ ہے جاؤس بٹلر جن کے لیے پانچ ٹیمیں داؤ لگا سکتی ہے پنجاب کنگز کے پاس 110 کروڑ رسی بی کے پاس 83 کروڑ ڈیلی کیپٹلز 73 کرو گجرات ٹائٹنز 79 کروڑ اور لکھنو سوپر جنگ جن کے پاس 69 کروڑ روپے بٹلر جو کی توفانی اوپنر ہے اور ہر ٹیم یہ چاہے گی ایسا میچ مین ہمارے پاس آج ہے اور ان پانچ ٹیموں کے سب سے زیادہ پیسہ بھی ہے اس لئے یہ سب سے زیادہ بولی بھی لگا سکتی ہیں تو آپ بتائیے کون سا کھلاڑی اس بار آئی پیل کے نلائمی میں سب سے مہنگا بکے گا کومنٹ کر کے یہ ہمیں ضرور بتائے گا اور کون سی ٹیمیں سے خریدنا چاہے گی ایسے ہی کرکٹ سے جڑی ہوئی خبروں کے لیے فالو کریے ہمارے پیج کو